سووے کی باغڈور سنبھال رہے مکھے منتری اکھیلے شادو کی سرکار مزدور اور گریب کی ہتیشی بننے کی ہر کوشش کرتی ہے ساتھی مزدور اور گریبوں کے کلیان کے نام پر کئی یوجنائیں بھی چلا رہی ہیں لیکن ادھکاریوں کی لاپروہی کے چلتے ساری یوجنائیں کھٹائی میں پڑ جاتی ہیں تازم آملا آگرہ کے شرم کاریالے کا ہے جہاں ہزاروں کی سنکھیا میں گریب مزدور ادھکاریوں سے سائیکل مانگتے نظر آئے شرمکو نے ادھکاریوں پر کئی گمبھیر آروپ لگائے اس دوران مزدوروں کا کہنا تھا کہ انہوں نے بیتے سال میں سماجوادی سائیکل یوجنہ کے تحت آویدن کیے تھے جس کے لیے انہیں سائیکل یوجنہ کے دوارہ سلپ دی گئی تھی ان کا آروپ ہے کہ انہیں سلپ تو دے دی گئی لیکن ابھی تک سائیکل نہیں ملی ہے اس دوران شرمکو میں آکروش دیکھنے کو ملا اس دوران سپا مزدور سبا کی جلادیکش شاہد خان نے کہا کہ سماجوادی پارٹی مزدور کسان اور گریب کی ہتیشی ہے لیکن یادکاری سرکار کی ساکراتمک چھوی کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس ماملے کی شکایت مکھے مندری سے کی جائے گی گور طلب ہے کہ پچھلے ورشوں میں بھی آگرہ شرم ویبھاگ پر کئی گمبھیر آروپ لگ چکے ہیں اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ صوبے کے مکھیہ کھلیش اس ماملے میں کیا کاروائی کرتے ہیں یہ سب مزدور بھائی ہیں سماجوادی پارٹی کے ہیتیشی سے بھائی ہیں کیونکہ سماجوادی پارٹی کی جو بیچار دارا وہ کسانوں مزدوروں اور مظلوموں سے ہو گئے گوزر دی ہے اور سماجوادی پارٹی کی جب دو ہیار بارے میں سرکار بنی تو نمانے مکمندری نے ان گریب مزدور بھائیوں کے لیے تمام طرح کی یوزنان چلائی ہم نے سب سے زیادہ سائیکل باٹنے کا کام کیا اور ہر ورک کو سماجوادی یوزنان کا لاب ان کو دلوانے کا کام کیا لیکن آج بڑے افسوس جنگ بات یہ ہے کہ اتنے سارے جو مزدور ہیں یہ جو لوگ انہوں نے تمام طرح کی یوزنان کے فارم بھائی ہیں لیکن ان کا لاب نہیں مل پا رہا ہے اس کی سب سے بڑی بجائی ہے کہ جیس طرح چنام نظری کہتا جا رہا ہے جو عدکاری ہے جو باب ہوئے اپنے کام کے اندر پردی وہ جواب دے ہی نہیں ہیں ان لوگوں کی اور جب یہ مزدور کسی بات کے لیے پوچھنے کے لیے جاتا ہے تو ان کو وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے اور ان کے پرچی پھار دی جاتی ہے اس سے ہماری سرکار کے اوپر ایک کلنگ لگ رہا ہے کیونکہ سرکار ہمیزہ مزدوروں کے لیے کام کر دی ہے اور مانین مکملت اکلی زیادہ اپنے اس طرح سے کام کر کے دکھائے ہیں جو آجہ دی کے بعد کسی نے بھی اتر پردی میں کسی سرکار نے نہیں دکھائے ہیں اگر میں بات کروں شادیوں کے لیے تو گریب مزدور کی بیٹیوں کی شادی کے لیے ہماری سرکار نے ایک کامان ہجار روپے دینے کا کام کیا اور چھاسٹ کے لیے جو گریب پریبار کی جو مزدور کی جو بیٹیوں کی شادی کے لیے ہماری سرکار نے پیسہ دیا ہے اور اس کے علاوہ چھات برتی کی بات ہو سائیکل کی بات ہو یا آواز کی بات ہو یا گمبیر بیمارے کے لیے ہماری سرکار نے تمام طرح کا پیسہ ان کو دینے کا کام کیا ہے اور اگر کسی مزدور مر جاتا ہے تو سرکار درگڑنا کے روپ میں اس کو پاس لاکھ روپے کا بیمہ کرا کر دیتی ہے اور مزدور کی گمبیر آبستہ میں بھی اس کی مرتبی جاتی ہے تو سرکار سوا لاکھ روپے دیتی ہے ابھی ہم نے تین دن پہلے ہی تین یا چار دن پہلے ارنوٹہ کے اندار ایک گریم مزدور تھا جو سرم بیباک کے اندار پنجی کرتا اس کا اور وہ مرگ یادرک بیواری سے ہم نے سوا لاکھ روپے سرکار کے دورہ اس کو دلوانے کا کام کیا اور ہم لگاتا ہے مزدوروں کے لیے کام کرتے آ رہے ہیں لیکن جو بیباک کے جو بابو ہیں جو عدکاری ہیں ان مزدوروں کا وہ ہر ترہیزن کو پتیارنگ کرنے کا کام کرتے ہیں اگر یہ نہیں چھد رہیں گے تو مزدور پر سرک پر لکل کر آ جائے گا اور ان بیوروں کے لیے سے کے کلاب حلہ بول دے گا جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کافی ساری جو مزدور ورگ ہے وہ سبھی لوگ یہاں آیا ہوئے ہیں ان کو اپنی کارٹ سے لے سمبندیت اور جو جوہیناوں سے سمبندیت جو دکتیں ہیں ان کو لے کر یہ لوگوں کا صبح بھی کول آیا تھا جو ہمارے مزدور صبح جلیتر شاہید کھان جی ہیں ان کے پاس میں تو ان کے کہنے پر وہ آج یہاں پر آئے کیونکہ یہ مزدور جو ورگ ہے یہ کافی پریشان ہے اور ان کے جاتا جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں ان کے کارٹ جو ہے سرپ آگرہ میں جلال مزدور صبح آئے اسی نے ہی ان کے کارٹ بنوائے تھے آج ان لوگوں کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ جیسے جیسے چنام نجدی گاتے جا رہے ہیں جو پریشاسنگ عدی گاری ہیں جو عدیب بابوں ہیں ان کے روائیے میں بدلہ آتا جا رہا ہے تو وہ پارٹی کے کئی نہ کئی نہ کئی وہ نہیں چاہتے کہ جو پارٹی ہے سماجبادی پارٹی ان کو اگر یوینہوں کا لات دیا گیا تو وہ کئی نہ کئی نہ کئی سماجبادی پارٹی کے کاتھے میں نہ چلے آئے تو اس لیے ان کے روائیے میں بدلہ آگیا اور اس کی وجہ سے جو مزدور ورگ ہے جیسے اپنی جیاری مار کر آتا ہے ویسے یہ نوٹ بندی سے پرتاڑت لوگ ہیں اور یہ پریشان ہیں تو یہ یہاں پر اپنی جاڑی کے مار کے آنے کے باوجود یہاں پر یوینہوں کو لینے آتے ہیں تو ان کو دھتکاریں ملتی ہیں اور یہ باہر بیٹھ رہتے ہیں یہاں پر تو اسی سمبند میں ابھی آگے انہوں نے اپنی پریشانی سہیت کان جی کو بتائیے تو انہوں نے ان کو آشفاسن دیا ہے کہ ادھیکاری سے مل کے جل سے جل ان کی پرسمچہ کا حل کرا جائے گا اور ان کو جو بھی لاویں وہ دلوائے جائیں گے کیونکہ سماجبادی پارٹی انہیں کی پارٹی ہے اور انہیں کو لاپ دے کر سماجبادی پارٹی دوبارہ یہ چاہتی ہے کہ ان کا کئی بھی مجدور بھر کئی بھی کسی بھی روب میں پرتالک نہ ہو اسی لئے ان کو ساری یوینہ جتنے بھی لاپ جو ملکھے منتری دوبارہ چلائے گا ہیں وہ ان کو سب کو ملیں گے جہن جے سو اب آنیت کیا گیا جب کس طرح کا کارکرم ہوتا گاؤں گاؤں میں سائکلے پرنکتے ہیں تو اس میں کئی طرح کے لوگ آئے ہوئے ہیں کچھ تو اپنے پنجین کیلئے آئے ہوئے ہیں کچھ کے فارم جمع ہیں ہم کو یہ پتہ نہیں کہ ان کا فارم سائی نہ پائے جانے کا رجیٹ ہو گیا سائی پانے کے ہی ہے کہ انہیں نیرمان سمیق نئی رہے ہو گئے جو جانچ حدکاری کی رپورٹ رہے گی کچھ ایسے ہیں جن کو ابھی سو پچاس بچے ہوئے ہیں ہم کو جو جانچ میں باقی ہیں فارم ہم کو جانچ پوری کر کے دو تین دن کے در ہم کو لابانیت کر دیں گے کچھ میں کہا یہ بھی آ رہا ہے کہ ان کے ریشترشن سے باقلی ریشترشن سے ان کو سائی کل بہتر ہو چکی ہے لگے ان کو نہیں ہو پائی ہے نہیں سائی کل یا کسی بھی ہو جانہ کا لاب پانے کے لیے اس کو آویدن کرنا ہوتا جو آویدن اس کے باقی ہیں جو لوگوں نے ان کو بہتر ہو چکا میں بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی آویدن پرابت ہوئے تھے سائیکل سائیتہ ہو جانہ کے لیے یا کسی بھی ہو جانہ چونکہ آچار سنگتہ لگنے جا رہی ہے تو ہم دو نے پیاس کیا کہ یہ کارکرام فیٹو دن کے لیے سیکیت رہے گا کہ سبھی فارموں میں جہاں چوڑی کر لیے لگ بگ سو ڈیٹھ سو کو چھوڑ کے دو تین سے پہلے جانس میں نہیں ہمیسا ہوتی رہی ملسا ہوتی رہی لیکن کچھ جو پیسار کل رہا ہوتا چونکہ ہم کو معلوم ہے کہ آچار سنگتہ لگ جائے گی تو یہ کارے بلکل نہیں کر ہوا تو اس کو ساری وریتہ دیتے ہوئے پورٹ کر لی گئی جہاں چون کر لی گئی اور اس میں جو سوکرٹ ہوگی تھے ان کو سوکرٹ کر کے ان کو لابانے کر دیا گئے موسیقی